بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہمزہ مان تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو ہمزہ مان کا سلام پہنچے ناظرین کرام بہت ساری خبریں ہیں کچھ اہم خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یعنی نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں یہ محاورہ ہم نے بہت زیادہ پڑھا اور سنا اب اسے آگے بڑھتے ہیں آج جو سب سے برا ہوئے نا وہ پوری پی ڈی ایم کے ساتھ نولی کے ساتھ پیپس پارٹی کے ساتھ فضل الرحمن کے ساتھ مریم نواز نواز شریف شباہ شریف وہ ایک زرداری سب سے باری ٹین پرسنٹ کے ساتھ بلاول زرداری کے ساتھ کیسے میں بتاتا ہوں اگر آپ کو کوئی کہے کہ عمران خان کا خاص بندہ نگران وزیراعظم بن گیا یا آپ یہ کہا جائے کہ عمران خان کا بندہ بنی گالا کا بندہ وزیراعظم آفیس کا انچارج بن گیا تو آپ اس کو تھوڑا سا شاید ڈائجسٹ نہ کریں حضم نہ کریں آپ کہیں گے عمران خان کے رفتار ہے تحریک انصاف پر خلاف کریک ڈاؤن ہے آپ سمجھیں کہ شاید مشکل ایسا ہونا نا 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 ایسا ہو گیا ہے عمران خان کا اپنا بندہ وزیراعظم لگا دیا گیا ہے لاکھوں باتوں کی ایک بات عمران خان کا بندہ لگا دیا گیا ہے اچھا پھر ہم نے سنا تھا کہ جی شاید لوگ نکلیں گے احتجاج پہ اور گرفتار کر لیا جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا بھی نہیں ہوا آج وہ نونلی کے لوگ نکلیں ہیں اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کے تو گرفتار نہیں کیا گیا مطلب یہ بات میں کروں گرفتاریوں کے حوالے سے تو آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسے عمران خان سے اس کو جھوڑتے ہیں کیسے حمزہ کہہ رہے کہ عمران خان کا بندہ لگ لیا آپ نے میڈیا میں سنا تھا کہ ایک ساکھ ڈالر پر نواشتری بہت اسرار کر رہے ہیں پھر ہم نے جلیل عباس جلانی کا نام سنا پھر ہم نے حفیظ شیعہ کا نام سنا بہت سار نام سنے اور سنا کے ڈٹے ہوئے ہیں خاکان عباسی کا نام سنا بہت دن پہلے آپ کو یہ خبر میں نے دی تھی آپ کو کٹیگوری کے لیے بتایا تھا کہ پھڑا پڑ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور نواشتری کے درمیان نگران وزیراعظم پر اور وہ خبر سو فیصد دو سو فیصد درست ثابت ہوئی ہے میں پہلے آپ کو اس کی تصدیق کر کے پھر باقی خبریں بتاتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی خوششہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹی نے انوارالحق کاکڑ کا نام نہیں دیا تھا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ نام کہاں سے آیا کمیٹی نے جلیل عباس جلانی عبدالعباس بلوچ اور سلیم عباس اور افسر خان کا نام دیا تھا اب یہ ایک الگ سٹوری ہے کہ اس وقت آپ وہ جو ہیں راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر وہ کہہ رہے ہیں انوارالحق کاکڑ کا نام میں نے تجویز کیا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ نام وہ تجویز نہیں کرتا ہے میں نے کہا راجہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا وہ راجہ ریاض ہو یا سکندر سلطان راجہ ہو یا پاکستان کا راجہ ہو سب سے بڑا راجہ ہو اب ہوا کیا ہے اب ہوا کچھ یوں ہے حضور والا موزد ناظرین کرام ہوا ہوتا کچھ یوں ہے کہ جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے میں نے آج ایک ٹویٹ پڑا انوارالحق کاکڑ صاحب کے افیشل ٹویٹر ہینڈل پر جو ان کو اپنا ذاتی کاؤنٹ ہے اس میں میں نے ایک ان کے ٹویٹر کاؤنٹ سے ٹویٹ دیکھا اس میں بھی وہ عمران خان کے ساتھ اپنی محبت جو ہے اس کو ازاہد کر رہے ہیں جس میں وہ عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ بھی انہیں ساتھ لگائی ہوئی ہے اپنے ٹویٹر میں وہ ہمیں نظر آ رہی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے اور کتنی فیور کرتے ہیں عمران خان سے وہ اس کے علاوہ ایک اور تصویر بہت وائرل ہے اس میں یہ ہے کہ انوارالحق جو ہیں وہ بنی گالہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں اور تصویر بنوارے ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انوارالحق کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن نہ تو جو آپ کو کہا جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا کہ حتمی فیصلہ لندن سے ہونا ہے حتمی فیصلہ لندن سے نہیں ہوا یہ نوازشریف کے دیئے ہوئے نام قطن نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کے دیئے ہوئے نام قطن نہیں ہے بلکہ یہ پنڈی کا دیا ہوا نام ہے جس کے اوپر انہوں نے ان سے مہر لگوالی ہے سائن کروالی ہے پانچوں گو اٹھے لگوالی ہیں بلکہ ہاتھوں کے پیروں کے سارے گو اٹھے لگوالی ہیں اور یہ وہی باپارٹی ہے جو بنائی گئی تھی اور مسلم لیگ نون کا جو وارڈ بینک ہے جا مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ گرائی گئی تھی اور اس کے بعد یہ کہتے کیا تھے اور کہتے تھے کہ بلکستان مامی پارٹی کا باپ کوئی اور ہے اور یہ آئے کس بات کے اوپر تھے یہ آئے کس چیز کے اوپر تھے کہ باپارٹی کا ایک چیرمنٹ سینٹ بھی ہے صادق سنجرانی اور یہ آئے تھے کہ صادق سنجرانی کو ہٹانا ہے اور اپنا چیرمنٹ سینٹ لگانا ہے بجائے اس کے کہ صادق سنجرانی کو ہٹاتے بلکہ انہوں نے باپارٹی کے ایک اور سینٹر کو جو باپ پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوا ہے اسی کو آج انہوں نے یہ حکومت جو ہے نگران وزیران کا عوضہ دے کے باغ گئے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ الیکشن بہت جلد ہوتے ہیں قطعہ نظر نہیں آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نوازدیو کی واپسی بھی نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاتا عمران خان پر لگا رہے تھے پورا پورا میچ فکس کر کر رہے تھے وہ سارے کا سارا کانٹا واپس ان پر لگیا ہے گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور اب یہ اس ٹرک کے اوپر عمران خان کے ساتھ کھڑیں گے اور یہ ترلے لیں گے عمران خان کے پاؤں پڑیں گے خدا کا واسطہ الیکشن دے دو یہ کہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے عمران خان کو گراتے گراتے خیبر اور پنجاب کو الیکشن نہیں دیا اب یہ الیکشن کی بیک مانگیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی کرپشن بھی کرنی ہوتی ہے اور عہدے اور اختیار کے اختیارات کے بغیر اپنی کرپشن کیسے کریں گے اور انہوں نے نگران حکومت کے اختیارات بہت زیادہ بڑھا دیئے ہیں اور اب وہ بھی ان کے باس کی بات نہیں ہے نگران کے محتاج نہیں ہیں اور اب جو آئی ایم ایف نے نومبر میں آنا ہے آئی ایم ایف آپ کی جان چھڑوا دے وہ ایک الگ بات ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی اس صورتحال کے بعد راجہ ریاض کی کوئی حصیت ہے نہ ہی مسلم انہوں نے ان کو پشانے گی کتن نہیں پشانے گی آج انوار الحق کو وزیراعظم بنا کے انہوں نے بنیادی طور پر پی ڈی ایم کے ٹولے کے اوپر یوں کانٹا لگا دیا کہ آپ نے سولہ مہینے جو ملکہ بیڑا گھرک کیا ہے جو خدمت کی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے آپ گھر جا سکتے ہیں آپ کی خدمات میں بالکل نہیں چاہیے جن بنیاد پر یہ آئے تھے وہ ختم ہو چکی ہے بنیاد ختم ہو چکی ہے آپ اندازہ کر لیے جیے جیسے ہی شہباز شریف نے سمدھی بے جی صدر مملکت نے آؤ دیکھا نا تاؤ دیکھا فٹا فٹ اس پہ تسکت کیے آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جناب اس پہ تحریکین صاحب کو کی فیور میں کتنا زیادہ یہ فیصلہ کیا ہے ایک جیز اور آپ کو اینڈ پر بتا دوں کہ صدر کے حوالے سے کہتے تھے کہ حکومت ختم ہونے کے جیسے مجدد پوری ہو جائے گی حکومت کی تو شاید ان کا دل نہ لگے یہ ساری کے ساری فوائیں پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے آرحال علوی نے یہ کام کرنا ہوتا وہ بہت پہلے کر لیتے انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اس کے مطلب یہ ان پر پریشر ضرور ڈالنے کی ایک بونڈی کوشش کر رہے ہوں گے صدر نے دستخط کر دیئے ہیں اور انواراللہ کا وزیر اظم بان چکے ہیں اب خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کے خواہش یہ ہے کہ وہ چوتنگست کو جھنڈا پکڑ کر پر پرچم کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں سلامی بیسیکلی وہ لینا چاہتے ہیں شوب داباز ہیں نا شوخے لوگ ہیں اور چھوٹے ذہن کے کام ظرف ہیں اور چھوٹی سوچ کے مالک ہیں اور شاید ان کی جو تقریب حل برداری ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کل ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کاکڑ صاحب کی تقریب حل برداری چودہ طریقوں ہو اور پنڈی والوں نے بنیادی طور پر شہباز شریف کا سامان لپیر دیا ہے اور شہباز شریف وزیراعظم ہاؤس چھوڑ چکا ہے اور اب وہ لاہور باغ چکا ہے اسلام آباد چھوڑ چکا ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف نے فی الحال انواروحق کاکڑ کو ویلکم کیا ہے شاہ محمود قریشی اور رحمات اظہر نے یہ بتایا ہے کہ تحریک انصاف سے مشورہ نہیں کیا گیا جب انتخاب کیا گیا تھا لیکن تحریک انصاف والوں نے انواروحق کاکڑ کے انتخاب کو ویلکم کیا ہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں اب تک کے جو حالات ہیں وہ عمران خان کی فیور میں جا رہے ہیں اور عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کیا بھی تانتہ بن گیا ہے ایک لمبی فرست ہے جو عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ادھر اٹک جیل میں جو لوگ آج پہنچے ان میں مولانا تارک جمیل تھے اور کچھ نون لی کے بڑے عہدے دار تھے یہ جناب آپ دیکھ لیجئے اور یہ جناب حالات جو ہے نا اس طرف اب جا رہے ہیں کہ یہ اب عمران خان کے ترلے منتوں پہ بھی ترہے ہیں نون لی کے بڑے اپنا خیال رکھیں دوستو پاکستان سندہ بار